السلام علیکم and welcome back to the channel آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو کیوں پوکو ایف آئی پرو ہمارے باس نہیں خریدنا چاہیے even کہ پوکو کا کوئی بھی جو سمارٹ فون ہے نا وہ آپ کو کیوں نہیں خریدنا چاہیے تو یہ والی ہم بات وغیرہ کرنے والے ہیں کوئی سپیسیفیکیشن وغیرہ کی بات نہیں کریں گے اگر نارمل سپیسیفیکیشن وغیرہ بات کر لیں تو پوکو کے جو ہمارے باس فون ہوتا ہے نا وہ بیسیگلی ہمارے باس جو گیمنگ ٹائپ ایک سمارٹ فون ہوتا ہے نا وہ والے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ ہمارے باس ان جو سمارٹ فون میں آرہا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آرہا ہے اور بہت ہی سیریز قسم کے مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں شاید جن کے بارے میں کوئی بھی ہمارے باس بات نہیں کر رہا سب سے پہلے تو ان کے مدربوڈ ڈیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے کیمراز ڈیڈ ہو رہے ہیں ان کی بیٹرییں ڈیڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پورا کا پورا سمارٹ فون ہی ڈیڈ ہو رہے ہیں کافی زیادہ کیسز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ایون کی میرا پرسنل کیس ہے یہاں پہ کہیں آپ کو کسی ایک مبائل فون کا مدربوڈ دیکھنے کو مل جائے گا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا تو اس کا مدربوڈ وغیرہ ڈیڈ ہو جائے گا اور ڈیڈ تو ہو جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جب کسٹمر کیر وغیرہ لوگ کے پاس جاؤ تو وہ بھی الٹا ہی ہمیں جواب دیتے ہیں وہ بھی کوئی خاص قسم کے ہمارے باس ہیلپ وغیرہ نہیں کرتے تو یہاں پہ پوگو کی جتنے بھی سمارٹ فون ہے نا ان میں یہ والا مسئلہ آرہا اور کافی زیادہ میں تو آٹو ٹچ وغیرہ بھی آرہا ہے بسی کا لیہ جو زیادہ تر یہ مسئلہ آرہا ہے جب ہم کیا کرتے اپنے سمارٹ فون کو ہمارے پاس اپڈیٹ کرنے کے لیے جاتے Name مصلی یہ والا ایشو اس ٹائم آتا ہے جب ہم اپنے سمرٹ فون کو کہا کرتے ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس کا ڈیڈ ہوئی جاتے ہیںFF فنوے تمہہ جاتے ہیں کسی کا ہمارے پاس سائیڈ بٹن ڈیڈ ہو جاتا ہے کسی کی سکرین نہیں ڈیڈ ہو جاتی اور جب ان کو ریپیئر کروانے جاتے ہیں تو یہ والی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی اب کمپنی وغیرہ اس میں تھوڑا بہت مدد تو کر یہ کسٹمر کیئر وغیرہ لیکن ہمارے پاس جو ہارڈ ویر کے ساتھ مسئلہ ہے نا وہ ابھی تک ہمارے پاس اڈریس نہیں کیا گیا اور ابھی تک اس کو صحیح نہیں کیا گیا مجھے نہیں سمجھا جاتی اس میں کیا مسئلہ ہونے والا ہے بیسیکلی اس میں ایک ہی مسئلہ مجھے سمجھا جا رہا ہے کمپنیز کیا کرتے ہیں اس کو ایسے گیمنگ فون ہمارے پاس بیجتی ہیں اور جب بہت زیادہ ان پر گیمنگ کی جاتی ہے اور وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو وہ اتنا لوڈ وغیرہ نہیں لے پاتے ان میں جو میٹریل وغیرہ ہوتا ہے وہ اتنی اچھی کولٹی کا نہیں لگا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا کر لیں لوڈ وغیرہ کر لیں اگر یہ ڈیڈ ہونے کی یہ مسئلہ مسائل کی بات کریں تو یہ بات بہت ہی پرانی ہمارے پاس آئی فون سیون آیا تھا میرے خیال میں بینڈ ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے علاوہ سامسنگ کے ایک سمارٹ فون تھا جس کی بیٹری ہمارے پاس پھٹنا شروع ہو گئی تھی بم دماغ کے ہونا شروع ہو گئے تھے اسان لفظوں میں تو یہ ہمارے پاس بہت ہی پرانی یہ جو ہے نا ہمارے پاس ہسٹری چلی آ رہی ہم بیل فون کے خراب ہونے کی تو اس سے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ پوکو لینے کیلئے جائیں اگر اوالہ سپیسیفیکیشن کے لیے بات کریں گے نا تو پوکو کے سمارٹ فون کافی اچھے ہوتے ہیں اب یہ والا جو سمارٹ فون ہے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں اور ایک مطلب ٹھیک ٹھاک پرائس میں نہ اتنی پرائس زیادہ ہوتی ہے مطلب مد رینج کہہ سکتے ہیں مطلب درمیانی پرائس میں آپ کو فلیکشپ لیول کیا آپ کو یہ سپیسیفیکیشن وغیرہ نکال کے دیتے ہیں اور کافی اچھے کیمراز وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ایون کس جہاں پر تعریف کرنی پڑے گی کہ پوکو کے جو کیمرہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نوڈ اوٹ ہمارے پاس کافی اچھے ہوتے ہیں ڈسپلی وغیرہ بھی کافی اچھے ہوتا ہے لیکن کس کام کا جب بعد میں ڈیڈی ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارے پاس ابھی تک کمپنی میں کوئی بھی مطلب اس پر ایکشن نہیں لیا اور اگر یہ کہے گا نا کہ کوئی جھوٹ بولو یہ بولو تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے مبائل فون کا میرے پاس نام نہیں آرہا میں نے جو میرا چینل ہے نا اس پر ریویو اگر اڈالت اور کچھ عرصے بعد وہ ڈیڈ ہو گئے تھا ٹھیک ہے تو وہ والا مبائل فون بھی ہمارے پاس اس طرح ڈیڈ ہو گئے اس میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ پہلے چلتا چلتا آف ہو جاتا تھا ٹھیک ہے آف ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا وہ کبھی آن ہو جاتا تھا کبھی آن نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ بھائی جانے ایسا آف ہوا کہ دوبارہ زندگی میں آن ہی نہیں ہوا جب شاپ والے کے پاس لے کے گئے تو چار دن اس نے ہمیدر ادھر چکر لگوایا اب میں نام نہیں کہاں پہ لینا چاہتا تو چار دن نہیں بہت ہی زیادہ اس نے چکر لگوایا میاں والی میں یہ ایک شاپ ہے وہاں بھی ٹھیک ہے تو اس نے کافی زیادہ چکر لگایا کھالیں وغیرہ بھی نہیں اٹھا دیا تھا اور بعد میں اس نے کیا کہہ دیا ہمارے پاس کیا مبائل فون ڈیڈ ہو گیا اب یہ نہیں کہہ رہا کہ دکاندار نے ہمارے پاس ساتھ کوئی لب دو نمری کیا واقعی مبائل فون ڈیڈ ہو رہا ہے اور کافی زیادہ آٹو ٹیچ کے مسئلے بھی آ رہے ہیں اور ڈیے والے پب جی وغیرہ بھائی دیا نے اس پہ کھیلا کرتا تو ان کی آئی ڈی وغیرہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ گئی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور میں یہی آپ کو کہوں گا کہ بھائی پوکو کا سمارٹ فون نہ لینا کوئی اور اگر ملتا ہے تو لے لینا پوکو کا نہ لینا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیا یا تو وہی لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی سی ایسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور ششکے لائک شیئر سسکرائب کرو آپ کو خرچہ بھی کروئیے